موسیقی موسیقی کو روح کا غزہ مانا جاتا ہے اور یہ فن زمانہ اکدیمی سے چلتا آ رہا ہے جو کہ ہر زمانے میں ایک نئی انداز میں لوگوں کو اپنی مختلف سوریلی آوازوں سے لطف اندوس کرتا آ رہا ہے موسیقی سینکڑوں زبانوں میں گائے جانے والوں کے ساتھ اپنی ایک نئی دن پیش کرتا آ رہا ہے جیسے جیسے زمانہ بدلتا آ رہا ہے ویسے ویسے موسیقی اور گلوکاری بھی نئی نئی انداز میں بدلتے آ رہے ہیں انہی موسیقی اور گلوکاری کے ان نئی انداز کو دیکھنے اور سننے آج ہم نے رخ کر لیا براوی زبان میں گائے جانے والے گلوکاروں اور ان کے اسٹیڈیوز کے طرف جہاں نئی قسم کے موسیقی آلات اور جدید کمپٹرائزڈ اسٹیڈیوز موجود تھے براوی زبان کے ایک گلوکار جو کہ اس وقت گلوکاری کے دنیا میں اپنا نام ایک منزل تک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں ادایت فراز نے بتایا کہ وہ نا صرف براوی زبان میں گلوکاری کرتے ہیں بلکہ وہ بلوچی اور دوسرے زبانوں میں بھی گلوکاری کرتے ہیں موسیقی فہیم موزیشن جو کہ ایک باجہ اور بورڈ بجانے والے استاد ہے ان کے باجہ اور بورڈ کے بغیر گانوں میں وہ مزہ نہیں آتا جو کہ ان کے بورڈ کے ساتھ آتا ہے اولی کو دورتی کیسٹ نا دورت سکن میں خباری کیسٹی بھلو وقت اسمرے کرا کی کمپنیوں دے سپروائز کرے گا او کا پدا ایم پی تری نا دور بس تو ایم پی تری نا دورتی فنکاک باز مصور فنکاری تو نوار وقت تنا تکازہ کمپیٹر بس ہندن کاریم کا آسان مریسے کرے گا ہموی وقت تی اسٹڈیوک افتا تعداد چیزا فا مریسے کرے گا ہندن ہرا کی پوسکونا دوری تو داٹی ہرا کی بھاول اسٹڈیو یاکنن ہرا دیکے پان کسٹوماٹی سرتاج اسٹڈیو دانا سے باز بھلو کردار اس دا بیارے کی پوسکونا را کی فنکاکو اوپ تی پشتو ٹری کاتا کنڈا خاص واسی انتس پسونی یعنی بیر آویی پشتو عوات سوارو رنگ سیٹی بھلو کچھ سسکان دا کیرداریا دا کرے گا موسیقی زمانہ اکدیمی میں جب گانوں کے شوقین کوئی محفل بناتے تو شام اور رات کے وقت گلوکار کو بٹا کر اس سے گانے سنتے مگر آج کی اس دور جدید میں جب آپ چاہے کسی بھی وقت کسی بھی کلوکار کی آواز کو سن سکتے ہیں اور اس کے آواز سے گائی ہوئے گانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی